بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب تعریف اس رب العزت کے لیے جس نے ہمیں اپنی ہر نعمت سے نوازا ویلکم ٹو سومش فوڈ ایک اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں گجریلا اوہ یاد آیا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ٹچ کر کے آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ کو پر وقت مل سکے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم گجریلا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دودھ لیا ہے تین کلو دودھ ہے ایک کلو گاجر ہے ڈیڑھ کپ چینی ہے یہ تقریباً ایک کپ آدھے سے پونہ کپ جو ہے یہ چاول میں نے پیس کے رکھی ہیں گرانڈ کر لی ہیں یہ پانچ عدد علیچی ہے جن کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ ٹرائی فوٹ تھوڑا سا گارنش کے لیے چلیں اب ہم ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دودھ جو ہے میں نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے اب اس کو ہم اس بوائل دودھ میں ہم اپنی گاجر شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چولے کی آنچ جو ہے وہ بہت تیز نہیں ہونی چاہیے اس میں میں نے گاجر شامل کر دی ہے اب ہم سب سے پہلے اس میں چینی ڈالیں گے چینی میں زیادہ نہیں ڈال رہی کیونکہ میں بعد میں ٹیسٹ کروں گی کہ چینی کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں میں نے ابھی تقریباً آدھی چینی ڈالی ہے اور آدھی چینی روک لی ہے اس لیے کہ میٹھا تیز نہ ہو جائے تو وہ میں ٹیسٹ کر کے تو دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں چینی ہے اب ہم اس میں ساتھ ہی چاول بھی ڈال دیں گے شامل کر دیے سارے ہم نے چاول اب ہم اس کو پکائیں گے پہلے مچھے طریقے سے مکس کر لیں چمت ساسا چلاتے رہے اس میں اب میں چولہ جو ہے وہ تیز کر رہی ہوں تاکہ اس میں جلدی اُبال آ جائے اور ہچ مچھ ہم ساسا چلاتے رہیں گے اور اب ہم اس میں اُبال آنے تک تھوڑا سا ویٹ کریں گے اور ساتھ ہی میں الائچی پاوڈر بھی ڈال رہی ہوں اچھی طریقے سے میں نے مکس کر دیا اب اس کو اُبال آنے تک ہم جو ہے اس کا تھوڑا سا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے تیز آنچے پکایا تو دیکھیں اس پر بوائل آ گیا اُبال اس میں آ گیا اب اس کا ہم چولہ آہستہ کریں گے تاکہ دو جو ہے باہر نہ نکل سکے ٹھیک ہے اب ساتھ ہا چمت چلائیں گے اور ساتھ ہم چیک کریں گے کہ گاجر گلی ہے کہ نہیں تھوڑا اسی قصر ہے ابھی گاجر میں ساتھ یہ ہم نے چیک ضرور کرنا ہے کہ گاجر جو ہے وہ گلج ہے چینی اچھا میں نے اس میں اس لئے کم ڈالی ہے کیونکہ گاجر میں بھی نا اپنا جو ہے نا مٹھاس ہوتی ہے گاجر میں مٹھا ہوتا ہے تو ابھی ہم نے اس لئے چینی اس میں کم ڈالی اگر آپ کو لگے کہ چینی کم ہے تو اس میں آپ چینی اور ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے ٹیسٹ کے حساب سے چینی اتنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کم کر سکتے ہیں اب میں نے چولا آہستہ کر دیئے اب اس کو ہم آہستہ آنچ پر پکائیں گے اس کو ہم نے کڑانا ہے اور جب تک ہم اس میں چمت چلاتے رہیں گے تاکہ یہ گاڑا ہو جائے جب تک یہ گاڑا نہیں ہوگا تب تک ہم اس میں چمت چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں اس میں ببلز آنے شروع ہو گئے اور یہ کڑ بھی گیا اور یہ گاڑا بھی ہو گیا ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہم گاڑا اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا جمنے کے فارم میں آ جاتا ہے تو ہم اس سے زیادہ گاڑا نہیں کریں گے بس یہاں پہ ہمارا گجریلا تیار ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ تیار ہے اب اس سے ہم تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں پہلے میں نے بادام ڈالے ہیں اب ہم اس میں پستا یہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا اب ساتھ ہم اس میں خوپرا ڈال رہی ہوں خوشک ناریل یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھیں مزے دار سا گجریلا بلکل تیار ہے ایک بار کھاؤ گے تو انگلیاں چٹتے رہ جاؤ گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک خیال رکھیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اللہ حافظ